یہ اس کی موٹر ہے یہ میں اس کو کھول دا ہوں پیچھے اس کا سارا لیکٹک پارٹس جو ہے اس کا پیچھے لگا ہوگا تو یہ اس کی موٹر کی حالت ہے جی اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا آ رہا ہے جی بزر یعنی کہ اس کا کاربن جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسے ہوں گے اور اپنا تمام نئے والدوستو کو اپنے چینل فارٹ کوڈ ویدھ ہمسا میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ لیکسیز ہے میرے پاس لس 570 یہ 2013 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں ایک پرابلم آ رہی ہے بیک ڈور باور میں یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا ٹرنک ہے یہاں سے اپن کروں گا تو صرف ساؤنڈ آئے گی صرف آپ کو ساؤنڈ آئے گی میں باہر بھی چل کے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تو کسٹمر کنسرن ہے کہ یہ کسی ٹائم یہ یہاں سے ریموٹ سوپریٹ کر دیتا ہے لیکن زیادہ تار یہاں سے جیسے کھول دیا تو یہ کھلتی نہیں ہے آپ کو ٹرنک بھی اس کا چیک کراتا ہوں دیکھیں اس کا ساؤنڈ آئے گا صرف اور صرف اس کا جو لاک ہے وہ اپن ہوگا یہاں سے لیکن دیکھیں یہ ساؤنڈ آیا لاک اپن ہوا لیکن دوبارہ اس کو دوباؤں گا تو لاک ہے صرف اپن ہوگا اس کا یہ ٹرنک ہے وہ اپن نہیں ہوگا آٹومیٹکلی ٹرنک اپن نہیں ہوگا تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے حصے بھی کروں گا تو یہ کوئی فرق جو ہے ادھر نہیں پڑ رہا یہ بلکل کام ہی کار رہا ہے ادھر سے تو گاڑی کو پہ نے ڈائیگنوز کیا ہوگا سب سے پہلے جو اس میں ایرر آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کرا دیتا ہوں دیکھیں جب بھی اس پاور ڈور کا آپ کام کریں تو سب سے پہلے آپ اپنا جو سکینر ٹول ہے اس پر اس کو چیک کریں کہ ان گاڑی میں بیک ٹور کا کمپیوٹر آتا ہے یعنی اس کا یونٹ آتا ہے جو اس کی موٹر وغیرہ ہوتی ہے دیکھیں اس میں ہمارے کیرر آ رہا ہے بی ڈبل ٹو ڈبل ٹو پی بی ڈی پی ٹی ایل پل سینسر یہ آ رہا ہے پاور ڈور پاور بیک ڈور کا یہ آ رہا ہے اور یہاں سے میں آپ کو یہ سوچیز ہے وہ چیک کرا دوں گا دیکھیں یہاں سے آپ نے ریڈ ڈیٹا سٹری میں جانے ہیں آپ ڈیٹا سٹری میں جائیں گے تو جتنے بھی سویس ہیں یہاں سے آنا آپ کا اپریٹ جو اپریٹ ہو رہے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل دیکھیں کہ ہمارے سوچ وغیرہ میں پرابلم نہیں ہے یہاں سے میں اوکے کروں گا اس کو سلیکٹ کروں گا دیکھیں کلوزر سوچ آن ہے یہ یہاں سے ڈور سٹو جو سٹیٹس ہے وہ آن لاؤ گا ہے اگڈیشن آن ہے ہماری اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے سویس جو ہے وہ اس کو میں آن کر رہا ہوں دیکھیں یہاں سے اس کے جو اشارہ وغیرہ وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اوپن نہیں ہوتی گاڑی کے جو جیسے اس کو اوپن کریں گے تو لازمی اس کے جو اشارے ہیں وہ آن ہوں گے لیکن یہ دیکھیں صرف لاک اوپن ہوتا ہے موٹر اپریٹ نہیں کرتی ہے تو ایرر کے کوڈ پہلے دکھا ہوئے ہیں بعد میں ساؤنڈ آتی ہے ایک دو مرتبہ اس میں اشارے کام کرتے ہیں بعد میں ساؤنڈ آتی ہے اور بعد میں یہ کام کرنا بلکل چھوڑ جاتا ہے آپ نے اپ ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھیں میں کروں گا تو بزر آ رہی ہے بزر آ رہی اس گاڑی میں لیکن یہ نیچے نہیں جا رہا تو ابھی جو ہمارا ایرر آ رہا ہے اس کی ڈسکرپشن آپ کو چیک کراتا ہوں جی تو مین پارٹ آف دا ویڈیو کوڈ ڈسکرپشن اور یہ کیا چیز ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ڈبل 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 ڈو کا جو ہمارا ایرر ہے اس میں یہ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے ڈسکرپشن تو بہت لمبی لکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا جو پلس سینسر ہے جو کے بلٹ ہوتا ہے جو لگا ہوتا ہے انسائیڈ دا دور موٹر دور موٹر کے اندر لگا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈور ٹرنک ہویا جب بھی آپ کا ٹرنک جو ہے لیفٹ گیٹ اس کے ساتھ چیز باہر کی چیز کوئی ٹچ ہوتی ہے تو وہ اسی وقت اس کو پلس چلا جاتا ہے وہ اس کو آف کر دیتا ہے اس سسٹم کو الیکٹر سسٹم کو وہ آف کر دیتا ہے اور بعد میں وہ مینویلی اوپر نیچے ہوتی ہے بعد میں تو اب اس میں بھی ہمارا بھی پرابلم یہی آ رہا ہے کہ اس میں پلس سینسر کو جا رہا ہے کہ کوئی چیز باہر سے ٹچ ہے اور اس نے الیکٹر کی چیزیں آف کر دی ہیں اور اب ناٹ الیکٹر کی کنٹرول یہ موو ہو رہا ہے فریلی بالکل اب مینویلی اس کو موو کر رہے ہیں تو یہ آتا ہے بہت ساری وجہات کی وجہ سے بھی یہ ایرر آتا ہے اگر اس میں انسائیڈ یونٹ کی پرابلم ہوگی تب بھی آئے گا دیکھیں اس میں بیک ڈور یونٹ دز ناٹ اپریٹ یہ اس میں ایرر ہے اب اس میں جو ٹربل ایریا آ رہا ہے یہ پاور ڈور بیک یونٹ کا آ رہا ہے یہ موٹر کا ہی آ رہا ہے کہ موٹر کے اندر ہی سارا یونٹ اس کا الگا ہوتا ہے تو یہ آگے اس کی ڈسکپین ہے اس کی میں وائرنگ بھی ساری نکالتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ ہم اس کی وائرنگ چیک کرتے ہیں اگر وائرنگ سب ہوگی ہوگی تو پھر ہم اس کی موٹر کو چیک کریں گے انسائیڈ یہ وائرنگ میں نے اس کی ابھی نکالی ہے یہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو یہ دکھا ہوا جی پاور بیک ڈور یونٹ اسمبلی یہ رائٹ ڈی پیلر پر ہماری ہے جو بیک سائیڈ پر اس کا پیلر ہے اس میں ہمارے کون سا فیوزز آنے ہیں جی یہ ٹین وائر نمبر پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فیوز ہے یہ جناب مرا فیوز ہے ای سی یو بی ٹو کا فیوز ہے ایک یہ ہو گیا اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھالٹی امپیر کا فیوز ہے بلیک کلر کی وائر ہے یہ ہماری جا رہی ہے جی ٹویلو نمبر پر ایک ٹویلو نمبر پر اور ایک ٹین نمبر پر دو فیوزز ہو گئے ابھی یہ ایک فیوز جناب ادھر آ رہا ہے یہ ہمارا اگنیشن کی کرنٹ ہے یہ آٹھ نمبر پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ نمبر پر یہ گرین وائر جا رہی ہے اوپر یہ بھی فیوز ہے آئی جی فور کا یہ پانچ نمبر کا فیوز ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد یہ دو فیوزز آگے جا رہی ہیں تین اس میں کرنٹے ہوگی اس میں کرنٹے ہوگی اور اس میں گراؤنڈ بھی آپ کو چیک کر آتا تو گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارا 11 نمبر گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 11 نمبر ادھر گراؤنڈ ہے یہ 5 اور 6 ڈیٹا لائن کی ہے یعنی کین کی ہیں انٹیریئر لائٹس کی ایک ہے اور اس میں جو چیزیں آگئی ہیں میں نے آپ کو بتا دی اب آپ کو اس میں کرنٹے وغیرہ چیک کرتے ہیں اس میں اب تین فیوز آگئے آہ تین فیوز اس میں آگئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہے پانچ امپیر کا ایک تیس امپیر کا ایک پانچ امپیر کا دو پانچ پانچ کے ایک تیس کا اور ایک ہماری گراؤنڈ تو ابھی یہ ہم چیک کرتے ہیں اگر سپلائیس آ رہی ہے ٹھیک ہوئی تو پھر پرابلم ہمارا اس میں پاور بیک ڈور موٹر میں ہوگا تو کیا ہم چیکنگ کرتے ہیں اس کی جا کے یہ اس کا گریپ ہے یہ آپ دیکھیں ہے موٹر کا میں نے گریپ نکالا ہو ہے اس میں یہ دیکھیں ایٹ نمبر وائر جو ہماری آ رہی ہے گرین کلر کی وائر ہے یہ بریک وائر یہ ایٹ نمبر یہ نائن نمبر خالی ہے اور ٹین نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی وائر ہے ٹین نمبر میں کرنٹ ہے گیارہ نمبر میں جو اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آہ تھوڑی موٹی وائر ہے یہ وائٹ اور بلیک اس میں ارت ہے اور بارہ نمبر ہماری پھر کرنٹ ہے اور اس میں اگنیشن آئے گی اس میں تین کرنٹے ہیں اور ایک ارت ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے چیک کراتا ہوں جی یہ جی میرا ٹیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میں لگاتا ہوں یہ دس نمبر پر یہ دس نمبر پر سرح وائر میں اس کے بعد یہ ہمارا ارت یہ آپ دیکھنے یہ گراؤنڈ ہو گیا اور یہ ہمارا یہ ہمارا کرنٹ ہوگا اور یہ ہماری ایٹ نمبر وائر جو گرین ہے اس میں میں لگاؤں گا لیکن اس میں کرنٹ نہیں آرہی اس میں ارت آرہا جیسے میں اگنیشن آن کروں گا تب اس میں کرنٹ آئے گی یہ ایٹ نمبر وائر پر لگاؤں گرین پر اس میں بھی کرنٹ آ چکی ہے سپلائز ہماری سب اوکی ہے لیکن موٹر یہ ہماری کام نہیں کر رہی تو یہ در سے ہم اس کی جو موٹر ہے وہ اپن کریں گے باہر نکالیں گے اس کو یہ اس کی موٹر ہے یہ میں اس کو کھول دا ہوں پیچھے اس کا سارا الیکٹرک پارٹس جو ہے اس کا پیچھے لگاؤں گا تو یہ اس کی موٹر کی حالت ہے اس میں مٹی بگارہ جائے گی یہ بہت زیادہ اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو ایک مرتبہ کلین کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اگر نہ آئی تو پھر ہم اس کو موٹر کو چینج کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا آ رہا ہے جی بزر یعنی کہ اس کا کاربن بشیز ہوکے ہیں ابھی میں بیٹری کے ساتھ لگاتا ہوں اور موٹر یہاں گے آپ کو ٹیسٹ کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ موٹر اس کی ٹھیک ہے ابھی بس ہم اپنا بورٹ جو ہے اس کی صفائی کرتے ہیں یہ اس کو کیسے کلین کریں گے یہ کوئی بھی آپ آپ اپریٹر لے سکتے ہیں یہ میرے پاس پٹرول ہے اس پٹرول سے ہم اس کی صفائی کریں گے اچھی طرح اور لگا کے پھر ہم چیک کرتے ہیں اگر تو ہمارا کام کر گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو پھر ہم اس کو ریپلیس کریں گے ابھی میں نے اس کو کلین کیا یہ آپ کے سامنے پٹرول سے اچھی طرح اسے باش کی ہے ابھی یہ سب کلین ہو چکے ابھی لگاتے ہیں اس کو فٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جی تو میں نے صاف کر کے موٹر کو لگایا کلیننگ کر کے لیکن اس کے باوجود ہمارا پرابلم سیم آ رہا ہے تو اب تو ایک تو یونٹ ہم چینج کریں گے یہ موٹر ہماری ٹھیک ہے لیکن یہ الیکٹرک یونٹ ہے وہ خراب ہے اور ساتھ میں اس کے جو لیفٹ گیٹ کے یہ پمپ ہے یہ بھی خراب ہے تو یہ بھی ہم چینج کریں گے اور ساتھ میں اس کی موٹر بھی وہ چینج کریں گے تو یہ یہ مکمل دیکھیں اوپن نیچے جا رہا ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا یہ آپ اس کی موٹر دیکھ رہے ہیں ابھی میرے پاس اس کی نئی موٹر بھی آ چکی ہے اور یہ اس کے دونے شاک بھی آ چکی ہیں ابھی اس کو کھول چاہیں یہ لگا ستے ہیں ابھی نئے والی جی تو میں نے اس کا ٹرنک کا جو یونٹ ہے موٹر وغیرہ وہ میں نے ریپلیس کر دی ہے یہ آپ کے سامنے میں اوپن کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں گے تو اس کے سب سے پہلے ہیزرٹ جو ہیں وہ آن ہو رہے ہیں سسٹم آن ہوتا ہے اور بعد میں اس کا ہمارا ٹرنک ہے وہ اوپن ہو رہا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایشو آ رہا ہوں تو جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کی ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے دیکھیں اب اس میں ایرر وغیرہ نہیں ہے دوبارہ آپ کو ایک مرتبہ جو کوڈ ہے وہ ریڈ کر آتا ہے تم نون ڈی ٹی سی اور یہاں سے بھی آپ کو چیک کراؤں گا یہ بھی یہاں سے بھی یہاں ہو رہا ہے تو بلکل میں نے اس کی وائرنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آپ چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اب ہم بہت سارا ہے آ رکھیں اللہ حافظ